مطرم لیک لمبے سمیں سے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ چھارکھن مکتی مورچہ کو بابو لال فوبیا ہو گیا ہے یعنی بابو لال جی کا ڈر ان کو سوتے چاکتے کھاتے پیتے ہر سمیں ان کو بابو لال جی ہی سپنے میں اور یتھارت میں نظر آتے ہیں اور اس لیے یینکین پرکرین ان کو وہ پریشان کر کے رکھنا چاہتے ہیں پر وہ بھول جاتے ہیں کہ ایسے پریشانیوں سے ہمارے پردیش کے پہلے مکہ منتری گتہ ہی نہیں ڈرنے والے دیکھیں سب سے پہلے آپ آج کا دیکھیں بدلتے گھٹنا کرم میں جو جھارکھن مکتی مورچہ کا ٹاپ لیڈرشپ ہے سرکار کے جو ستہ کے شیش میں بیٹے حکمران ہے وہ بابو لال جی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے طریقے سے بھائی بھیت ہے اس لیے ان کو اتنے دھائی برش کا سمیے بیٹ جانے کے بوجود آج تک نہ تو بھاجپا کے ویدھائی کے روپ میں مانتہ دی گئی اور نہ ہی ان کو آج تک ویدھائی دل کی نیتہ تو ہم لوگوں نے انہیں چنا لیکن وپکش کے نیتہ کے روپ میں مانتہ دینے کا یہ سہاس نہیں جھٹا پائیں اور اس کے پیچھے ایک اور وجہ ہے بابو لال جی کا ڈر اگر پنچانوے پرتیشت ان کے سر پہ ہے تو پانچ پرتیشت انہیں ڈر نوال ٹرانسپیرنگ گورنمنٹ دینے کا ہے پھپکش کے نیتہ نہیں ہونے کے قارن لوکائک جیسی سنستائیں میں نیوکتی نہیں ہو پائی ہے سوچنا آیوگ میں نیوکتی نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ سرکار ٹرانسپیرنسی سے بھاگتی ہے اور بابو لالفوبیا سے گرسٹ ہے آپ دیکھیں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جب جی بی ایم کا مرجر ہو رہا تھا بی جے پی میں تو اس مرجر کو بجابتہ سوٹری دی دی تھی جی بی ایم کے سیمبل کو فریز کر لیا گیا تھا اور جی بی ایم کا اصطیق سمابت ہو گیا تھا اور پوری پارٹی کا مرجر جو ہے اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی میں ہو گیا تھا پچھلے راست سبا کا چناؤ جس میں ہمارے مانگی پردیشت دیپک پرکاس جی بھی لگ لیتے اس سمیں الیکشن کمیشن میں جو ایک لسٹ بھیجا تھا ووٹر لسٹ بابو لال جی کو بھارچپا کے ودائے کے روح میں سوچی بد کیا تھا اور بابو لال جی نے بھارچپا کے ودائے کے طور پر اس سمیں ووٹنگ بھی کیا اسٹیٹ کو اس سمیں کوئی اپتی نہیں تھی لیکن سپیکر کے نیائے دی کرن کے اگر آپ بات کریں تو جس سمیں سپیکر کے نیائے دی کرن میں اپنے جو کہتے بریف کو ایکسیڈ کیا اپنا جو ان کا دائرہ تھا اس کو ایکسیڈ کیا کیونکہ سوو موٹو سوتا سنگیان کاغنیجنس لینے کا ادھیکار سپیکر کو نہیں تھا لیکن بابو لال مرانڈی جی کے پارٹی کے مرجر کو انہوں نے دل بدل کی سنگیہ دی اور دل بدل دکھاتے ہوئے زبردستی زور زبردستی سے سوتا سنگیان لیا اور اس سمیں مانی مکہ منتری جی نے کیا کہا تھا آپ کو اچھے سے یاد ہوگا سترہ جولائی دوہزار بیس کو ایک سارجنک سبھا میں مانی مکہ منتری جی نے کہا تھا میں تیتھی ریپیٹ کر رہا ہوں سترہ جولائی دوہزار بیس کو سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی وپکش کے نیتا کے پد کے لئے ترس جائے گی اور اس سمیں یہ معاملہ سپیکر کے نیایدی کرن میں تھا آشتر جنہ گروپ سے سپیکر نے اس پر کنٹینٹ کا نوٹس نہیں دیا مانی مکہ منتری جی نیایدی کرن کے فیصلے کو کیسے انفلوئنس کر سکتے اس سمیں بھی ہم لوگوں نے تریہ پتی کی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا اور آج وہی ہو رہا ہے جو سترہ جولائی دوہزار بیس کو ہیمن صوری نے کہا تھا کہ بابولال مرانڈی جی کو ہم وپکش کے نیتا کا جو پد ہے وہ نہیں فکار کرنے دیں گے لیکن سمیں کا چکر دیکھئے جس وقتی نے ہاتھ سے لگ بگ دو وش پل کہا تھا کہ ہم بابولال جی کو پرتیپکش کا نیتا نہیں بننے دیں گے آج وہ سکتہ پکش کے نیتا کے پد پر بنے رہنے کے لیے ہاتھ پر مار رہے ہیں اور ایسا ان کو پرتیت ہو رہا ہے کہ وہ ایک ڈپتی نو پر سوار ہے جو کبھی بھی ڈپ سکتا ہے لیکن ہائی کوٹ نے کیس نمبر 3687 ابلک دوہزار بیس 3687 دوہزار بیس کو چیپ جسٹس کی ادھیاکشنہ والی بینچ نے کہا تھا کہ اس پیکر کو سوتا سنگیال لے کر بابولال مرانڈی جی پر دل ودل کے قانون کو چلانے کا یہ معاملہ چلانے کا حق نہیں ہے اور انہوں نے سپیکر کے سادش کو ہائی کوٹ نے کویش کر دیا تھا نورملی عدالتیں جو ویدھان سبھا ہیں ان کے کارششت میں انٹرفیر نہیں کرتی لیکن ہائی کوٹ نے اسے ریئرس آف ریئر کیس مانا تھا اور کہا تھا کہ یہ نیائے نہیں ہونا بابولال جی کے ساتھ اور سوتا سنگیال لینے کا عدھکار سپیکر کو نہیں ہے اس کے بعد سرکار نے ترن ترن ستہ پکش کے دو تین ودائکوں سے بابولال جی کے خلاف کمپلین کر آیا تاکہ سوتا سنگیال کا معاملہ کی نہ رہو سکے اس سمیں یہ بھول گئے تھے کہ جو سمیں سیمہ ہوتی ہے جس کے بیتر اس یاچپا کو دائر کیا جاتا ہے وہ یہ پار کر چکے تھے لیکن پھر بھی سپیکر کے نئے دکرن میں یہ معاملہ چل رہا ہے کیونکہ مکہ مندری جی نے سترہ جولائی دوہزار بیس کو کہا ہی تھا کہ جو ستہ پکش ہے وہ وپکش کو پرتپکش کے پت کے لیے نیتا کے پت کے لیے ترسا دے گا اور دیکھیں سب سے آشتر جنگ بات کہ ہمارے مانی ودائک سامریلال جی اور ہمارے کچھانے ودائکوں نے کمپلینٹ کیا تھا پردی پیادو کی سدستہ کے بارے میں بندو ترکی کی سدستہ کے بارے میں وہ معاملہ تھنڈے بستے میں اس پی کر کے ہیں جبکہ دونوں میں سمان رب سے بابولال جی کے جی وی ایم نے ان دونوں ودائکوں کو ایکسپل کر دیا تھا اس کے بعد مرجر ہوا تھا تو اس کے باوجود ان کے دل بدل کا معاملہ جبکہ بندو ترکی تو کارکاری یا دیکھ بھی کانگریس میں ہیں اور کانگریس کے تمام بیٹکوں میں حصہ لیتے ہیں سپیکر کے ہاں شاید ایک دو میٹنگ میں انہوں نے اٹینڈ بھی کیا ہے کانگریس کے پردنیدی کے طور پر تو وہاں یہ سارا نیم لاغو نہیں ہوتا لیکن بابولال جی کا ان کو اتنا ڈر ہے تاکہ پد نہیں دینے کے لیے پھر سے انہوں نے ویدھان سبا میں کاروائی شروع کر دی ایک دن کے نوٹس میں آج بھی پہلے کاروائی نوہ تاری کو دوسری یاچکہ پر سنوائی ہے تو یہ صاف دکھاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مانیے مکہ مندری جینا جو دو ورش پہلے کہا تھا آج سپیکر کا نیادی کرن اسی اور بڑھتا دکھ رہا ہے اور ہم اسے دیموکریسی کے لئے شکس انکیت نہیں مانتے سمری لال جی نے جو پیٹیشن داخل کیا تھا بھاجپا کے جو ویدھائکوں نے جو پیٹیشن داخل کیا تھا اس پر کیا ہوا اس کو سپیکر نے تھنڈے بستے میں کیوں ڈال دیا جبکہ دونوں میں لگ بھگ سمان روپ کے آروپ تھے تو ایسا اوچیت نہیں ہوتا نیسر کی نیائے کا سدھانت ہوتا ہے کہ آپ کو صرف جسٹس نہیں کرنا چاہیے آپ کو جسٹس اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ لوگوں میں وشواس ہو کی آپ نے نیائے کیا یہ اماز دیکھنے کو ہمیں نہیں مل رہا پردیپ یادو اور بندو ترکی کے حالانے کے سدستہ چلی گئی لیکن سدستہ کے اترکت انہوں نے جو سویدھائی نیتی بطور ردائق کے ان پر بھی پرشن چل رہا ہے تو بندو ترکی اور پردیپ یادو کے معاملے میں یہ پورا معاملہ جو ہے گوسلوں کی نیتی پر چلا جاتا ہے لیکن باب اللہ علمانڈی جی کے معاملے کو سپر فاسٹ کر کے کہیں نہ کہیں یہ سرکار مانین یہ مکہ مندری جی اور ان کے تمام جھارکن مکتی مورچہ کا شیش نترت یا صد کر رہا ہے یا دکھا رہا ہے کہ ان کو باب اللہ جی کا اتنا بحث اتا رہا ہے آنے والے سمیں کا اتنا بحث اتا رہا ہے کہ وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں دھنے والے اپنے راجس جوڑی ہر تاجہ خبروں کے لیے آپ ہمیں سبسٹرائب کریں ساتھی ویل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں